بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں اور خادموں سے فرمایا کہ سب لوگ جاؤ اور مجھے آج کی رات یہاں تنہا چھوڑ دو آپ رحمت اللہ علیہی کا حکم سن کر سب لوگ باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا اگلے دن جب صبح ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبدالملک بن مروان سب سے پہلے آپ کے کمرے میں داخل ہوئیں جو ہی آپ اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہی وصال فرما چکے ہیں اور آپ کو غسل بھی دے دیا گیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی بہرحال آپ نے علماء کو بلاوا بھیجا اور ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کی اور ان کی رائے پوچھی علماء نے کہا کہ آپ بڑے زاہد اور متقی انسان تھے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہی کا کفن جنت سے بھیج دیا اور ساتھی ملائکہ کو بھی بھیج دیا جنہوں نے آپ کو غسل دے دیا لہٰذا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے ساتھ بہتر سلوک ہی فرماتا ہے لہٰذا پھر بھی آپ کو دوبارہ غسل دے دیا جائے تاکہ مزید فضیلت حاصل ہو جائے لوگوں نے آپ کو غسل دے دیا اور پھر آپ کا جنازہ قبرستان کی طرف لے گئے عام اطراف سے لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اکھٹھے ہو گئے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آچانک زمین پر کوئی چیز سور سے ماری گئی لیکن مارنے والا نظر نہ آیا یہ دیکھ کر مسلمہ بن عبد الملک پیچھے ہٹ گئے اور پھر سب لوگوں نے مل کر ایک عالم و فاضل شخصیت علیاس بن مجیب پر اتفاق کیا اور وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے لیکن جو ہی انہوں نے نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کیا کسی غیبی ہاتھ نے ان کے سینے پر ضرب لگائے جس سے وہ گر پڑے لیکن اس پار بھی مارنے والے کو لوگ دیکھ نہ سکے لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے اور زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے عجیب بات ہے امام المسلمین کا جنازہ اسی طرح رکھا ہے اور کوئی بھی آدمی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ابھی لوگ اس پریشانے میں مبتلا تھے کہ اچانک انہیں نماز جنازہ کی تکبیر کہنے کی آواز آئی لوگوں نے آگے دیکھا تو تکبیر کہنے والا نظر نہ آیا لوگوں نے بھی اس غائب امام کے پیچھے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی اس طرح امام نے مکمل نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے علماء سے اس سلسلے میں استفسار کیا دولماء نے یہی جواب دیا کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھائی ہے نماز جنازہ ادا کی جانے کے بعد لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے جست خاکی کو دفن کر دیا جب آپ کو دفن کیے ہوئے تین دن گزرے تو لوگوں نے آپ کی قبر پر ایک رقع دیکھا جس پر عربی زبان میں لکھا تھا یہ اللہ تعالی عزیز و حکیم کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے لوگوں نے یہ رقع دیکھا تو اٹھا کر امیر المومنین ولید بن عبدالملک بن مروان کے پاس لے گئے وہ یہ رقع دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ اے لوگوں یہ رقع قاگز کا بھی نہیں اور نہ ہی ریشن کا ہے لہٰذا علماء اور حکماء کو بلاؤ تاکہ وہ اس رقع کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکیں علماء اور حکماء بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے مگر اس رقع کے بارے میں کوئی بھی پورے وسوق سے کچھ نہ کہہ سکا بالآخر حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عمت میں ایک شخص ہوگا جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے پکارا جائے گا اور اس کے لئے دنیا میں بھی جنت کے درخت کے پتے پر دوزک سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا یہ سن کر عطا نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ یہ رقع جنت کے درخت کا پتہ ہے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو سلام لکھا گیا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں